موسیقی 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 کسی اور چیزوں میں ہمارے ہاں پتہ ہی لگتا کہ کون چینل من کے آرہا ہے کون چیف سیلیکٹر من کے آرہا ہے اور کون چینل من کے آرہا ہے تو ریزرٹ یہ ہی آئیں گے جو بھی نیوزلینٹ سیریز میں آئیں گے جو آسٹلیا سیریز میں آئیں گے تو بہت نبی ڈیبیٹ ہوگی مختصف بہت ساری چیزیں آپ کا ایکزامپل دوں گا تو پروگرام بڑا شورٹ سا ہے آپ کا مگر ایسی چیزیں ہیں کہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ ٹیم کی پکمسز کیا ہو رہی ہے اور پلیئرز خود کونفیٹن لیول پر نہیں آرہے جو آنے چاہیے ہم کو بہت بڑا فلاوز ہے پاکستان گرگٹ میں مختصف سے اگر ایسا رہا تو آگے بہت پروگلم ہوگی پاکستانی کے لئے اجیسن بھائی دو چیزوں میں آپ کی رائے لینا چاہوں گا سب سے پہلے یہ کہ ایک پاکستانی ٹیم ہم نمبر ون تھے رینکنگ میں بڑا فیر ہم نے کرکٹ کھیلی ٹی ٹونٹی خاص طور پر سب سے سٹرونگ پوائنٹ یہ ہمارا مانا جاتا ہے کہ جی چھوٹر فورمرٹ پاکستان بڑا اچھا کھیلتا ہے پھر ہم بھی کیا دیکھتے ہیں کہ نسیم شاہ کی انجری ایشیا کب میں ڈیزاسٹر ورڈ کب میں تو ٹوٹلی ساری ٹیم پہ بری پرفارمس اور پھر ابھی اسٹریلیا جا کے برا پرفارمس پھر نیوزی لینڈ کی ٹی ٹونٹی سیریز میں بھی ہارنا یہ بیسیک ریزن کیا سمیتے ٹربلنس اوپر لیول کی تھی یا ٹیم میں کوئی جیلین نہیں تھا یا دوسرا ابھی جو محمد عفیص صاحب نے آپ نے بھی ان کی سٹیٹمنٹ سنی ہوگی انہوں نے کہا کہ لڑکوں کو ٹیم کی بجائے جو ڈسکشن ہوتی ہے وہ سینٹرل کانٹریک کے ساتھ ساتھ لیک کرکٹ کی ہے کہ مجھے کسی طرح اس کا کوئی تگڑا کانٹریک مل جائے وہ پیسے کمالے تو یہ اس کا سلوشن کیا ہے حسن بھائی یہ بھی ساتھ ضرور بتائیے کیا دو لیگ کھیلنا انف ہے یا بھارت کی طرح بین کر دینا چاہیے صرف اپنی کھیلیں یا جو لڑکوں کا پوائنٹ اف یو ہے کہ یہی ہماری دس بارہ سال پندہ سال کی کرکٹ ہے اس میں ہی ہم نے پیسے کمالے اور اپنی پوری زندگی کو اپنی ارننگ کو سیف کرنا ہے آپ کا کیا دونوں معاملات کے والے سے اپینین ہے کیونکہ آپ نے کپٹن چینز کر رہی ہے تین چار سال سے نمبر ون ریکم میں اور ٹیم آئی دی اور وہاں پر بابا آدم کو پرفارمکس بھی دیر دے بڑی اچھی اور ٹیم کو لیڈ کر رہے آپ نے تین ٹیس بچوں میں پھر کپٹن چینز کی آسان مسود کو بنا بھی ہے وہ ان کے ایکڈر میں کھلنا چلو ہو گئے تو پلیئر میں ادھر سے پر شاہن شاہ اپریدی ہیں ان کو آپ نے کپٹن بنا بھی ہے تو آپ نے کپٹن کیونکہ آپ نے کپٹن چینز کر رہے ہیں اور ٹیم کا کومیشن ہی دکھا کہ آپ کو اپنیر کی ضرورت ہے آپ مینڈلور کی ضرورت ہے اور افتخار کو لے کے آپ دل سال سے وہ کھلتے رہے ہیں پہلے بھی کیلئر میں آپ نے آج یہ نومتہ ہے کہ ہمارے پاس ٹویس پورڈ کی آنے ہمیں کھلے بھی بلیئر نہیں مل رہے جن کی ریپلیشمنٹ ہمیں ملے پھر بابا آدم خان جیسے بلیئر ہیں وہ واپس لیگوں میں کھیلتے ہیں اور کم بیک کر کے جو ہیں وہ پاکستان ٹیم میں آگئے ہیں فٹنس لیول کہاں گیا آپ کا میار آپ کے دوب ٹیسٹ کہاں گیا وہ جو ٹیسٹ ہوتے دیں جو ہم بھی اپنے زمانے میں اپنے زمانے میں ازے فیلڈر اور میرے سے پہلے بھی بڑے پیئر جیسے فیلڈرز آئے اجاز احمد بھائی سینئرز ہیں وہ فیلڈر تھے ہم بھی ازے فیلڈنگ میں تو فٹنس لیول آپ کا نظر نہیں آتا آپ کہتے ہیں ٹیسٹ لے رہے ہیں ٹیسٹ کانا سے لے رہے ہیں آپ کون جو فٹنس لیول ہے کہ آپ کس بنیاد پر کس پیر کو کلائے رہے ہیں تو پاکستان میں سٹیبلٹی نہیں آئی ہے اور سٹیبلٹی جب تر نہیں آئے گی تو پاکستان ٹیم بھی ویتر نہیں ہوگی کیونکہ کسی کو پتا رہی ہوتا کہ آج اگلے دن سیریز میں کرتان کون ہوگا اور دوسرے دن ٹیم ٹوال میں جائے گی تو اس میں کپناز گون ہوگا پھر ہم مثال دے رہے ہیں کہ سترہ لوگ جانے سے ٹوٹل جو ہے وہ ستائیز لوگ ہیں آسچالے کے پر تو کرکٹ میں آپ یہی ہوتا ہے کہ پہلے بھی ٹیمیں جاتیں دی پہلے بھی سیریز ویٹ کی آتیں دی اور پہلے بھی پلیئرز بہت سارے کھیلتے ہیں بڑے بڑے لیجن پلیئرز نوگر پرنوٹی کی رسل دیتے ہیں اور وہ بھی اسی طرح سے اپنے ٹائم شیدول کو اپنی فٹنس لیول کو بڑھایا رکھ جاتے ہیں پہلے بہت سارے پلیئرز دوبارہ پھر جیسی ورلڈ کپ ختم ہوا اسیے کپ ختم ہوا پاکستان ٹیم ہاری ہے پلیئرز سے لیگ کیلنے شروع ہو گئے تو وہ لویلٹی نہیں ہے اور میرے حال میں سنسریٹی وہ نہیں ہے پاکستان کی حسن بھئی ازار بھائی بھی ہمارے ساتھ شو میں ہے میرا کوئیسن یہ ہے کہ بابر کو بڑا فیر ان دیا گیا تین سال کو اس کو تمام فارمیٹس پر کپٹنسی دی گئی اب شاہین ہے اور شاہن ہے ان کو بڑا بھی ایک ایک سیریز دیا اس کپٹن اگر آپ ان کو کمپیرزن کریں اس ٹائم اور ان کو زیادہ ہارش کرتیسزم کریں تو وہ بھی انفیر نہیں بلکل انفیر نہیں نہیں مگر دیکھیں کپٹنسی بڑی امپورٹن رول دی ہے کہ ہم کپٹنسی کرتے دے تو وہاں پر بھی کنسسٹنسی جاہی ہو دی ہے ایک سال دو سال تین سال آپ کو مچورٹی لانے میں اور ٹیم کی کمپنیشن بنانے میں ٹائم لگتا ہے اور انڈجیلی پرفارمیش لینے میں ٹائم لگتا ہے آپ نے پلے سفراز تو کپٹن تے ان کو اٹھایا اس کے بعد سے جب ٹیم سکسٹرز کی دار ریزوان اور بابر گا تھا جو نے آؤٹسنڈنگ کی کھلی دی دو سال پہلے اور اس کو اگن سے اٹھا دی آپ نے پانفرن نیول جو ہے خلاب کر دیا آپ شاہین آگئے اس کے بعد پر پر بعد میں آپ کہیں گے ریزوان وائز کپٹن میں وہ کپٹن بنا دیں تو وہ ریزوان ٹیم بھی نظر جیتنے والی جو پوشن ہوتی ہے کپٹنسی آپ دیکھ لیں کہ کین ویلینسون جیسے کپٹنس ہیں پیٹ کننگ جیسے کپٹنس ہیں وہ بھی کپٹنسی کر رہے ہیں کپٹنسی گرون میں اظرانی چاہیے کہ جہاں پر ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے آپ کو وہاں پر ٹیم پو جیتانا ہے کس طرح سے مشلل وقت پو جیتا رہے ہیں تو ہمارے ہیں کپٹن بھی چینج ہو رہے ہیں چیرمن بھی چینج ہو رہے ہیں مگر ٹیم پر ریزوانٹ دیکھنے کے چیار آرہا ہے اور وہ مثلاً ایسی ایتا رہے گا اگر جب تک کہ آپ کو ہو جائے وہ ٹیم منجمنٹ اور ٹیم کے جو کانسلنٹیشن پلیروں پر ہوتی ہے کانسلنٹیشن تھی اور ان کو ٹائم جینا پڑے گا ایک سال کا دو سال کا کیپٹنسی کا جہاں پر پھر وہ سریزے کھیلیں اور جیتے ہیں اور ٹیم پر کامنیشن بنائیں اجیسن بھی یہ ڈبیٹ یہ ہمیشہ رہی ہے اور ابھی تو کافی زیادہ یہ ڈسکیشن ہوتی رہی کہ کچھ پلیئر ایکس لیجنٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیپٹن بائی بارن ہوتا ہے کچھ کہتے ہیں جی لرننگ کیپٹن ہوتا ہے گریجولی سیکھتا ہے ایک تو اس کا بتائیے اور دوسرا بھی ہم نے کل بھی شوہ پہ بات کی اپنے خالد محمود صاحب کے ساتھ چینمن کے حوالے سے بھی یہ ضرور اب ڈبیٹ ہوتی ہے جب تک نمیز راجہ نہیں بنے ایسے تو بات ہوتی تھی کہ کوئی بھی ایڈمسٹریشن کے پوائنٹ ایفیو سے تکڑا آدمی ہے وہ ہیڈ آف ہیڈ بن سکتا ہے وہ بھی ایڈ بن سکتا ہے انہوں نے کہا کہ نئی کرکٹر کو ہونا چاہیے تو آپ کا کیا اپینین ہے پوائنٹ ایفیو ہے دونوں سائٹ پہ از اے چیئرمن بھی اور از اے کیپٹن بھی کہ کیا بارن ہوتا ہے یونیس خان جیسے پلیئرز ان کے اوپین انٹر میں ایسا کیپٹرن سی میں کھیلتے تھے شاید افرین انٹر کیپٹرن سی میں کھیلتے تھے تو کبھی زندگی میں کیپٹرن سی انہوں نے اتنی نہیں کیے یونیس خان نے ملک کر کیسا جدہ رہی ہے جب وہ دوماسٹر کے ارگے دے اس کے بعد کونفیڈنس دینا ہوتا ہے اور ہمارا جو پتہ نہیں لگتا کہ پولیٹیکلی میں نے پہلے بھی بتایا کہ اگلی سیریز میں کون کیپٹرن ہوگا آنے والی وقت میں کون کیپٹرن ہوگا اور دوسری بات آپ نے دوسرا سوال کیا کیا تھا یہ چیئرمن کے حوالے سے بھی کہ چیئرمن کا جو مسئلہ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ چیئرمن کیا کرکٹر کو بھی ہونا چاہیے یا کوئی بھی ایڈیمسٹریشن پوائنٹ اف یو سے جس کی گورننس اچھی ہے وہ بھی چیئرمن ہو سکتا دیکھیں سب سے پہلے تو کوالیفکیشن بڑی امپورٹن ہوتی ہے اور جو کہ 90% میں کرتا ہوں کہ پاکستان میں ہماری کوالیفکیشن اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ہونی چاہیے تھی دیکھر کنٹریز نہ ہوتی ہے پر انگلز کی بات کرلیں ایڈیوکیشن کی بات کرلیں اور بہت ساری چیزیں ایڈنسٹریشن ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس میں آپ کو اکاونٹو بلیٹی چاہیے ہوتی ہے اور مینشن کرنی پڑتی ہیں چیزیں جس پوسٹ پہ ہیں جی جگہ پہ آپ لویلیٹی سے کام کر رہے ہیں تو ہمارے اگر دیکھنے ڈسکوالیفائیشن بہت سارے ایسے لوگ ہیں تیروں نے اپنی سمیٹ کرائیوں کی چیزیں پی سی بیوی چیرمنز کے لیے سلیشن کمیٹی کے لیے اس کے لیے رول ویگلوشن ہوتے ہیں اس کے بعد لاؤز بنے ہوئے کہ آپ کی ایڈیوکیشن کتنی ہوتی ہے وہ امپارٹنر ہوتی ہے شاید سرسیدی کبھی سناتا کہ بیچ میں چیرمن بن جائیں گے کبھی کہتے ہیں کہ راشلتی بن جائیں گے چیرمن سوشل مڈیا پہ جب بھی پوشیادی کبھی کہتے ہیں آکیب بن جائیں گے تو دیکھیں چیرمن بننا اور کرنا بڑا یہ آسان نہیں ہوتا ہے رمیز بھائی بھی بنے دوسرے لوگ بھی بنے ان کی ایڈیوکیشن اچھی تھی انگلیس کومنٹری بھی کرے تھے مگر وہ ایڈیوکیشن بڑی ہائی لیویل کیونے کی بھی ہے تو سب سے بڑا فہدان ہمارے پاکستان کرکیڈ میں یہی ہے کہ ہمارے ایڈیوکیشن نہیں ہیں ہمارے کوچنگ کوٹس کر کے لوگ آ رہے ہیں اچھا ایک بڑی ریلیمنٹ ادھر آپ نے بات جو چھڑی کہ اس کی ریلیمنٹ ضرور ہونی چاہیے اب ہمارے جو کچھ ایکس لیجنٹ ہے پلئیر تو کوئی ڈاؤٹ نہیں کر سکتا کہ پاکستان کو جتنا اچھا سرف کیا اس میں کوچنگ کی بات کرے تو کوئی ایکسپیرینس کو ڈریکٹر کوچ سب کچھ بنا دیا گیا اور شروع میں وقاع یونس کو بھی ایک دفعہ اسی طرح یہ آپ بتائیے یہ کتنا انفیر ہے کہ جس چیز کا ایکسپیرینس نہیں ہے یا جس کی چیز کی آپ نے ٹریننگ نہیں لی وہ آپ کو مل جاتا ہے اور پھر دوسرا علمیہ یہ ہے کہ پاکستان میں جونئر کی کوچنگ کرنے کوئی تیار نہیں ہے میرا ماننا تو یہ اس سٹیج پہ آکے آپ کو مین منیجمن زیادہ چاہی ہوتی ہے تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں یہ ساروں کا دیزنگ لینا اور یہ کیا بینیفیشل یا سکتان پہنچاتی ہے سلیکٹر رہ چکا ہے اور میں خود بہت سارے چیئرمن دیکھے اپنے ٹنگل میں ہٹ نکلتے رہی مگر ٹیم کی کرکٹ کی پرفارمنس آوکشن رہی کیونکہ پلیئروں میں ایک آز ٹائم پہ بڑے پلیئر سے پاکستان کے لئے اور اپنے نام کے لئے کے لئے مگر یہ چیز جیسے میں بتا رہا ہوں کہ وہی چیز کے ایڈوکیشن مس ہوتی ہے وہ نہیں ہے جنیز خان کو اسائیمنٹ دی ہے بیشن سنا ہے کہ انہیں انہائیٹین میجر تندر کی دیکھشار میچی چیز چیز کہ جنیر لیول پر ہمارے لیول چاہیے ہوتا ہمارے لوگ ہمارے پوستر ملتی ہیں وہ لائکن جس کی لائکن ہوتی ہے وہ بہت نیام پایاتا ہے اور مزبا نے کوچنگ کوئی دنیا میں ہوتا ہم کنیا بھی گئے جا کھلے زمباوے میں کھلے کے بایت زمباوے حرارے میں ایسی جگہ تھی کہ ایک ہرارے گا اور جہاں وہ کرکٹ چلتے لائکھیں مگر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہم نے لیکس بھی شروع کر دیں دے بائی دے بائی سکندر جس سکنیا وہ ٹی خبخت سکندر سکنیا سکنیا گا ہزار سکنیا 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 جو سیزن نے بارت سکنیا سکنیا مجھے لگتا ہے کہ آپ چار اوٹ کر لیں چار اوٹ کر لیں چار اوٹ پچیس سن بیس سن دے کے تین اوٹ کر لیں اور منزل ایام پر آجائی فرنچائز کی لیگ میں اور پاکستان ٹیم میں ہم کر جاتے ہیں تو یہ ڈیفنس جو رہا کر رہا ہے یہ بڑا خطرناک ہے آجائے فیچر کی لیگ پاکستان کی کیونکہ یہ لانگر فارمیٹ ہمارا بلکل ختم ہوتا جا رہا ہے اور جہاں سے مجھے لگتا ہے کہ آجائے فیچر میں مزید ایک دو سالوں میں اور جوئی دا کرکٹ مزید خلاب ہونے میں رہا رہی ہے اچھا حسین بھائی ہم نے دیکھا ہے کہ پھر ریسنٹلی جو ہماری پرفارمنسز رہی ہیں ایشیا کپ بھی ہو گیا وولڈ کپ لے لیں آسٹریلیا کی سیریز لیں نیوزلینڈ کے لیے بڑی ایک پور رن آف پرفارمنس رہا ہے تو اس کے پیچھے آپ کے خیال میں ایک تو کیپٹنسی کی بات تو ہو ہی رہی ہے کیپٹن بھی ہم نے چینج کر کے دیکھ لیا تو جو ہمارا پول آف ٹیلنٹ ہے اس پہ کوئی ایشو ہے کہ ٹیلنٹ اس کا کوالیٹی کا ہمارے پاس نہیں آرہا یا پھر اس کی ٹیلنٹی یوٹیلائزیشن کا ایشو ہے ان کو ہم بہتر طریقے سے یوٹیلائز نہیں کر پارے جو پول آف ٹیلنٹ ہے ہمارا ڈومیسٹک پہ بھی اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی لیکن یوٹیلائز تب کریں گے آپ کے آپ کو لانگر فارمر کرکٹر ملے گی شورٹ ٹیلنٹ مل رہی ہے اس میں سہم مہیوک جیسے پلیس ٹیلنٹی انڈ اڈاوڈ مگر آپ ان کو ٹی ٹیلنٹی میں کھلا رہے ہیں آٹھ بولوں کو سپتاری سنوڈ کر دی ایک میچ میں ہر میچ میں جا کے ایسے ہیٹنگ لگتی ہیں پھر انڈیا کی بات کریں گے انڈیا میں وہ پلیر دیکھیں گے جو پہلے ٹیلنٹ میں ہی ون سیونٹی ریلز کیوں نے کیسے کیسے پلیر رہے ہیں ابھی ویس انڈیز میں اگر آپ دیکھیں گے تو فاصل پل آیا ہے کٹلی انڈروز نے پلیر کو پکیا اور ٹیسٹ ٹیلنٹ میں لاؤگر بولنگ کری ہوئے ہیں ساتھ رکھ کر دیئے سیسٹی ایٹرن دے کے مائنکل پرفارمیس دیئے ہماریہ بلکل جوزر اس کے بعد پھر یہی پورمیٹ ہے کہ ہم جب جون رہے ہیں کاماند اولان کو جون رہے ہیں وہی پلیر ہیں ابھی جو ریگیں ہو رہی ہیں اس میں وہ کھیل رہے ہیں چھوٹ سیلیکشن پلیروں کے پاس نہیں ہوتی ہیں سب سے میل امپورٹن ہے کہ پاکستانی وائز میں دنیا میں اور بھی پلیرز دیکھیں مگر پاکستانی یہ سی دیکھیں کہ بدہ سپن جو ہے وہ کھیلنے کی آج ہی نہیں ہے آگی سپن کھیلتے ہیں ہمیشہ جسے بھی فرمیر پلیر سپنٹی کے ہوتے ہیں وہ بالٹو بال کھیلتے ہیں ہر بالکر آپ لکھیں گے وہ میریٹ پر کھیلتے ہیں ان کو پہلی بال سے لے کے وہ پہلے رن سپنے کے آپ سے یہاں تک شکایا جاتا ہے کہ آپ نے اٹیکنگ کی ریٹ کھیلنی ہے پالیٹ ریٹ کھیلنی ہے یہی مسئلہ ہے ہمارے ہاں کہ جب کوئی پلیر رکھا دومیسٹک میں کوئی اچھا پرفارنگ کا گیا ہے پہلی بات تو یہ کہ دومیسٹک میں کوئی پلیر سلیکٹ نہیں کرتے ہیں ہم باپا پاکستان ٹیم میں جسے بھی اس میں آپ سے یہ جانا چاہیں گے انٹیلیکچول ڈس آنٹسٹری کی بات ہمیشہ کی جاتی ہے جیسے کامران گلام کی بات کی سنتسانہ رکارڈ توڑا امار بن جسف نے بڑے رنس کیے پہلی بات اسلیکٹ نہیں ہوتے اگر ہو جائیں تو ٹیم میں کھیلائیا نہیں جاتا وہی لڑکے جو آپ کے پہلے فیورٹ ہوتے ہیں وہی کھیلتے ہیں اور یہ دنیا کے اندر میں مثال ابھی بننا شروع ہوگی ہے ویسٹر ڈیس کی اگر بات کریں کئی ورڈ کپ نہیں کھیلی اور جس طرح انہوں نے ابھی وکٹری حاصل کی ایک ان کے لیے ویک اپ کال تھی ہم باہر جا کے کھیل رہے ہیں اپنی ہوم سیریز ہار رہے ہیں وائٹ واش انگلینڈ سے ہو گئے نیوزلینڈ سے ڈراؤ کی اسٹریلیا سے ہار گئے تو ابھی ادھر جا کے تو پہلے ہی میڈلی طور پر پرپیر تھے آپ تمام اینلیس سن لیں تمام کرکٹر دیکھ لیں یہ جو وائٹ واش ہونا پاکستان کو وہی ہوا تو یہ جو اب کرکٹ ایوالو ہو رہی ہے اور انگلینڈ نے جس طرح بھارت اپنے ملک میں نہیں ہارتا ان کو بھارت میں ہرا دیا یہ اب مائنڈ سیٹ کس طرح چینج ہوگا ہماری ٹیم کا کیا آپ کے خیال میں یہ صرف ریزن جو سیلیکشن آپ نے بات کی پی ایس ایل کی بیس کے اوپر ٹیم میں ہونا انٹیلیکشنل ڈس آنسٹی لڑکوں کو چانس نہ دینا یا ٹیلنٹ ہی نہیں ہے یا ہمارے پاس کہ ہم اس لڑکے اتنے سکیل فول ہی نہیں ہے کہ کرکے پرفارم اس ٹیس لیول پہ آکے ہی ٹیلنٹ ہے مارے گا نو ڈاؤٹ پلیئرز ہیں ایوب جیسے پلیئرز رکھنے ہیں ٹری سکسٹی میں شارٹس کھیل رہے ہیں آپ کے پاس اچھے پلیئر ہیں مگر پلیئروں پر تلوان لڑکی بھی ہوتی ہے کہ ان کو اگر وہ پلیئرز میں بھی ہوتی ہے تو وہ ٹیلنٹ میں کلا رہے ہیں ان کو کچھ بھی میکش میں اور وہاں سے لے گئے ان کو پلیئر کر رہتے ہیں ٹیلنٹ میں ایک دو نیز ہوتی ہیں چھے نمبر پہ ساتھ نمبر پہ بیڈنگ آرہی ہیں وہاں جا کے پر فارم کرا رہا ہے پلیئرز نظر نہیں آتا کہ پلیئرز وہ پر فارم چھے ساتھ نمبر پہ کھلے گیا تو اس سے کیا پر فارم ہوگا اور اس کے بعد کم سے کم ایک سال تو پلیئرز کو لگتا ہے اور دمیسٹر کھلنے میں ٹائم لگتا ہے دمیسٹر میں کھلے کھلے ٹیلنٹ میں کھلے ٹیلنٹ میں پر فارم کرا ہے پھر اگر میں نے بتایا کہ شورٹ سیلیکشن ہم لیگوں میں مار لیتے ہیں پر پیٹنگ پیٹ آئیس کچیز ہوتی ہیں وہی شورٹ آسٹلی آپ مار رہے تو وہ سلپوں میں جاری ہوتی ہیں وہی پل جو ہے ہم پاکستان میں یہ آپ کے وہی پلیئرز ہیں جو یہاں پی ایسل میں چوکے شکے مارتے ہیں اور نیزلیم نے آپ دیکھے چار ایک سے چوٹ سیلیز ہم لوگ آ رہے ہیں کتنی کلڈاگٹیو بولنگ کی جاری تھی نیزلینڈ کے بولرز کی طرف تو جو کوچیز ہیں ان کو بیسکلی بتایا کوچیز کو کوچیز جو بتا رہے ہیں کہ آپ نے مورڈن برگٹ کھلنی کے آئے وہ بالٹو بال کھلنی ہوتی ہے اگریسیف کرکٹ کھلنی ہے شورٹ سیلیکشن آپ کے پاس ہونے چاہیے تو وہ ہی پاکستان میں فلوز ہیں کہ ٹیلنٹ جو بہت زیادہ ہے اور جتنے بھی کوچیز ہائر کیے جا رہے ہیں ان کو وہ مورڈن رکیٹ ہی سکھا رہے ہیں بیسک کرکٹ وہ یہی بتا دیں کہ نیا بول سروائیف کر لیں ڈیفینسیف کر لیں یا اپنے تیس چاریز رنز کر دیں اور ٹھوڑا سٹیڈی ہوگے کھیلیں اس نیرے میں اور ختم ہو جاتے ہیں اور بالے زیادہ ہو جاتی ہیں ایفرنس کم ہوتے ہیں تو پلئر انٹر پریشر آتا ہے اور اٹھا کے کھٹ مار جاتا ہے وہ تو آسیب علی کی مثال ہے حیدر علی کی مثال ہے اور اتنے سارے پلیئرز جل شاہ یہ کافی لمبی لسٹ ہے جل شاہ بہت لمبی لسٹ ہے یہ اور ان کو آپ نے کہا کہ یہ بڑے کلاس کے پلیئرز ہیں مگر وہ کلاس کا نظر آئی صرف پی ایسی میں نظر آ رہی ہے وہ کلاس امپرومنٹ کی طرح میں جاری ہے جو دنیا میں لیگز ہو رہی ہیں وہاں جاکہ وہ چھوٹس مارے آپ وہاں پر کھیلیں وہاں کی پچیز پر کھیلیں تاکہ آپ کی کالیٹی اور ٹرکٹ جو ہے وہ پتہ لگے گے کس طرح سے آپ امپروف کر رہے ہیں اور میرا خیال ہے حسن بھئی جو بات کرتے ہیں کہ ڈومیسٹک کو ویلیو دینا پڑے گا یہ دیں گے تو یہ لڑکے پرفارم کریں گے نہیں دیں گے تو انفورچینلڈی جو رزلٹ ہمارے سامنے آ رہے ایسے آتے رہیں گے آپ کے ٹائم کا حسن بھئی بہت بہت شکریہ انشاءاللہ فیوچر میں آپ کو دوبارہ ہم زحمت دیں گے ابھی ایک چھوٹے سب بریک پر گزار ویلکم بیک ان سپورٹسون ہم بات کر رہے ہیں کرکٹ کے والے سے اور جو پوائنٹمنٹ ہے چیرمن پی سی بی کی اس پہ بات کرنے کے لیے فارمن چیرمن پی سی بی آریف اباسی صاحب ہمیں جوائن کر چکے اسلام علیکم صاحب سارے اکثر کہا جاتا ہے کہ پیزرنٹ کے انڈر ہونا چاہیے پیٹرن چیف ان کو ہونا چاہیے اٹھلیس وہ پانچ سال پورا ٹینیور ہوتا ہے پی ایم کا ہم دیکھ رہے ہیں کئی سالوں سے نہیں ہو پاتا تو پھر جب نیا پی ایم آتا ہے وہ اپنی مرضی کا پیٹرن چیف لے آتا ہے ساتھ ساتھ یہ بھی بات ایک دنیا میں مزاق بنا پریٹیکل انٹرفیرنس کی بات کرے تو آئی سی سی نے سی لنکا کی رکنیت کینسل کی دو تین دن پہلے ان کی دوبارہ سے رسٹور ہوئی ہے تو یہ پاکستان بھی اسی نہج پہ ہے اور ابھی ہم نے اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہم نے ایک ڈیزاسٹر دیکھ چکے ہیں جو دنیا میں مزاق ہمارا بنا کہ ایک چیرمن میٹنگ کر کے آتا اور نیکسٹ یئر ہم نے چیمپین ٹروفی کی ہوسٹنگ کرنی ہے تو آپ کے خیال میں ایک تو سلوشن کیا ہے پریزیڈنٹ کے انڈر ہونا چاہیے یا پرائیم نس کر کے اور دوسرا اس میں کتنا نقصان دے سکتا ہے ہمیں چیمپین ٹروفی میں یہ پرابلم اس کے اندر سلوشن تو ایک ہی ہے نا اس کے اندر لگیلٹی جو ہے وہ تو فالو نہیں ہو رہی اور یہ تو جنرل باڈی نے پریزیڈنٹ کو بائی نیم تو نہیں کیا تھا ان نے تو کہا تھا کہ جو بھی اوکیپائی کر رہا ہوگا پوسٹ وہ اس کا اس کا اس کا اس کا رائیٹ بندتا ہے کہ وہ اپوائنٹ کر دے اس کے بعد وہ انٹیفیر تھوڑی کرتا تھا کبھی بھی نہیں کرتا تھا اس کا ریزرٹ یہ ہوتا تھا ہے کہ یہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک کو پتہ ہی نہیں دوسرے نے کیا کہا اس کے اندر یہ ہے کہ پریزیڈنٹ بھی نہیں ہے کہ ہنڈنگ اوور ٹیکنگ اوور کوئی چیز ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہے تو انسٹیوشنل سلوشنز جو ہیں وہ تو سب ہیں مگر مینجمنٹ سلوشنز نہیں ہیں اور جب مینجمنٹ سلوشنز نہیں ہوں گے تو پھر یہ ہی ہوگا آپ کا مزاہ ہوڑے گا بلکل اجھے سر اوزار صاحب ہی ہم کوئی کوسٹن کرنا چاہ رہے ہیں سر جو ابھی ریسنٹ پرفارمنس ہے ٹیم کی یا جو کپٹنسی کا ڈیسیئن ہے شاہین کو دیا گیا ٹی ٹونٹی کپٹنسی کا اور چارج جو شاہین کو دیا گیا ہے ٹی ٹی ٹیسٹ کپٹنسی کو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں میرے سمجھ میں نہیں آپ کیا ناکہ deadlines ریسنٹ سلیکشن ہوئی ہے کپٹنسی کی پاکستان ٹیم کی جس hack وہ ٹی ٹونٹی کا کپٹن بنایا گیا اور شاہین کو ٹی ٹی ٹونٹی کا کپٹن بنایا گیا اس چوائیس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو یہ جنرل بڈی کا قام ہے یہ اور جنرل بڈی جنرل بڈی بناتی ہے جنرل باڈی اس کو اس کو ٹولریٹ کرتی ہے اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے مگر یہاں تو یہ جس طرح آپ کے کالیگ کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی آتا ہے دوسرا آدمی چلا جاتا ہے اور اس کو یہی نہیں پتہ ہے کہ کیا کہہ جائے تو اس طرح سے اس طرح سے کام نہیں ہو سکتا اجیسا سر لارسلی آپ چاہتے ہیں ایک بڑا امپورٹن چیز یہ ہم جانا چاہیں گے ہاکی ہوئے جا سکواش ہوئے جا کرکٹ ہوئے اسی لئے تو آپ کا میار تو نمبر ون کا تھا مگر اب تو کہیں بھی نہیں ہے ایک تو یہ ڈیبیٹ بہت ہوتی ہے کہ چیئرمن جو پی سی بھی ہے ایک تو رمیوز آجا جب آئے انہوں کے کرکٹر ہونا چاہیے ابھی کل ہماری خالم عمود صاحب کے ساتھ بھی بات ہوئی انہوں نے کہا جی ایڈمیسٹریشن تگڑی ہونی چاہیے کرکٹر کا اس سے کوئی لیلیونٹسی نہیں رکھتا ہاں کرکٹر کا نالج ہونا ضروری ہے ایک تو آپ اس کے بارے سے کیسے سمجھتے ہیں دوسرا محسن نکوی صاحب کی جو اپائنٹمنٹ ہونے جا رہی ہے شیئر فیبری کو الیکشن ہوگا ان کو آپ ایسے اس رول میں کیسے دیکھتے ہیں چیئرمن پی سی بھی کے کیا وہ ڈیلیور کر پائیں گے کون صاحب محسن نکوی صاحب جو ابھی وہ بسلی پی ایم نے ان کو نومینٹ کر دی ہے اور وہ ہی ہوں گے نیکس جیئرمن پی سی بھی اچھا میرے سمجھ سے بارے باؤس یہ مینجمنٹ کہیں کہیں نہیں ہے دنیا میں کہیں نہیں ہے اور اس طرح اس طرح تو اس طرح میں پہلے آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ ایک طرح کا فرمائشی پروگرام ہو گئے اور یہ اس طرح اس طرح اب یہ بڑی فیریس چیز ہوتی ہے دیکھیں سپورٹس جو ہے یہ بڑے دروازے کھلتی ہے پولیٹکلی بھی مگر جب سپورٹس سپورٹس کی یہ حال ہو جائے تو پھر آپ سے کوئی نہیں سنتا اور سر آپ کے خیال میں کرکٹر کو ہونا چاہیے چیئرمن پی سی بھی یا کوئی بھی بندہ جس کی ایڈمیسٹریشن سٹرانگ ہے گورنس اس کی ٹھیک ہے وہ ہونا چاہیے یہ بلکہ غلط بات ہے اس لیے کہ دیکھیں آپ دنیا ورد میں دیکھ لیں کہ کون کون سا ایسا ورڈ ہے جس کے اندر کرکٹر ہے کہیں نہیں کرکٹر کا جو جو میار ہے وہ تو ہوتا ہے فیلڈ کے اوپر پر اس کا بزنس اس کا بزنس ختم ہو جاتا ہے جب وہ ریٹائر ہو جاتا ہے اور پھر وہ دوسرے کاموں میں انوال ہو جاتا ہے اور بڑا ہنریبلی انوال ہوتا ہے ہزاروں اگزامپلز ہیں یہ وہ ہی اپلائی کرتا ہے مینجمنٹ میں مینجر جو ہوتا ہے وہ بڑے اداروں کو رن کر کے آتا ہے اور وہ جب رن کر کے آتا ہے تو اس کو ایکسپیرینس ہوتا ہے مینجمنٹ کا اور مینجمنٹ کے ایکسپیرینس جب تک کہ نہیں ہو تو آدمی کیسے کرے گا اس کے اندر پابلک لیشنز بھی انوالڈ ہے اس کے اندر ایڈبینیسٹریشن بھی انوالڈ ہے اس کے اندر اس کے اندر نالیج بھی انوالڈ ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی آپ سب بلکو ٹھیک ہے سر لاسلی آپ سے یہ جانا چاہیں گے جو ہماری کرکٹ کو جو روج ملا کلپ کرکٹ کو ویلیو دی گئی اور پھر ساتھ اکیڈیمیز بنی آپ کے ٹینور میں بھی کافی اس پر کام ہوا آپ کے خیال میں ابھی جو ان ساری چیزوں کو نگلیکٹ کیا جا رہا ہے یہ ریزن ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور ریزن بھی سمجھتے ہیں آپ جو کرکٹ کا جو ڈیزاسٹر ہو رہا ہے دیکھیں کرکٹ پر لیمیٹڈ ہو گئی ہے نا یہ ہی نہیں پتا کون کس کے اگنس کھیل رہا ہے دیکھیں وزڈن جو ہے وزڈن جو ہے بڑی امپورٹن چیز ہے اور اس کے اندر جب بہار کے لوگ پڑھتے ہیں کہ پی آئے کھیل رہی تھی چیچہ وطنی کے اگنس تو ان کے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ کیا ہو کہ رہا ہے یہ ایک سو سے سال سے زعبہ ہو گیا ہے انگلینڈ کے اندر کے ابھی تک تو فارمیٹ بدلہ نہیں ہے آپ شفیل شیلڈ کو دیکھ لیں آپ اگر آپ کے نیبر کو دیکھ لیں کہ ایسوسییشنز جو ہوتے ہیں وہ کھیلتے ہیں ایسوسییشنز کے گنس اور جو ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں ان کا اپنا ٹورنمنٹ ہوتا ہے جیسے آپ کا تھا پیٹرن ٹروفی بلکل ایسی ہے جب تک کہ اس کی وجہ ہوتی ہے ہر ملک کے پاس ایکنومک سلوشن اپنا ہوتا ہے اور ایکنومک سلوشن اس سے آپ کا بڑا اچھا ہو گیا تھا کہ آپ کے لوگ آپ کے پلیئرز تو بڑے آؤٹسٹینڈنگ ہیں مگر ان کو نوکرییں نہیں ملتے ہیں تو وہ پیٹرن ٹروفی جو ہوتی تھی اس سے لوگوں کو نوکرییں ملتی تھی اور وہ اپنے ڈپارٹمنٹس کے لیے کھیلتے تھے اور پھر وہ جا کے اپنے اسوسییشنز کے لیے کارڈ ٹروفی کھیلتے تھے جو سب سے سپیریہ باری تھی تو جب وہ یہ جب الگ ہو گیا تھا ایک دوسرے سے تو اس سے پتہ جلتا تھا کہ کون کہاں کھیل رہا ہے بلکل ٹھیک ہے اور وہ ویزڈن کے اندر ریپورٹنگ جو ہوتی تھی وہ ہوتی تھی کہ پروینشل ٹیم جو ہے وہ وہ ریپورٹ ہوتی تھی یہ پیٹرن ٹروفی نہیں ہوتی تھی بلکل ایسی ہے اور یہ کہیں بھی نہیں ہوتا دنیا میں نہیں ہوتا تو آپ یہ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں میرے تو سمجھ بھی نہیں آیا ہے اور اس سے اس سے یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو ذریعہ مارچ ملتی تھی ان کو کام ملتا تھا ان کو تنخائیں ملتی تھی اور وہ بہت خوش تھے اس سیچویشن سے مگر وہ تو ختم ہو گیا اسی طرح انڈر نائیٹین کا کرکٹ جو ہے وہ تو مور ای لیس کہاں ہے پھر اے ٹیم کا کرکٹ سا وہ بھی ختم ہو گیا جب یہ سب جب یہ سب چیزیں ختم ہو گئیں تو پھر آپ کا پلیئر کو ایک ایکٹر کو سٹیج چاہیے نا ایکٹنگ کرنے کے لئے تو سٹیج تو سب غائر ہوگا کرکٹ کے وہی ہوا ہے ہاکی میں وہی ہوا ہے وہی ہوا ہے سکواش میں بلکل ایسے ہی ہے اور بڑا یہ سیڈ اور انفورچنیٹ ہے جی کہ دو باقی تمام سپورٹس کے ساتھ ہوا ہے وہی ہال اپ کرکٹ کی طرف بھی اور پہ کچھ کہنا چاہیں اور خاص طور پہ یہ جو دونوں ٹیسٹ میچز بڑے ہوئے ہیں آسٹریلیا سے جیتنا ویسٹ انڈیز کا اور اگر ہم نے دیکھا کہ انڈیا کو انڈیا میں ہرانا انگلینڈ کا اس حوالے سے اگر کچھ کہنا چاہیں بڑی فیسنیٹنگ ٹیسٹ سیریز چل رہی ہے آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز کی بھی کہ آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز کا ٹائے ہو گیا ہے ویسٹ انڈیز نے جا کے آسٹریلیا کو ان کے ہم میں گابا میں رہا ہے اور اس میں کریڈٹ جاتا ہے شمار جوزف کو جو اس نے بالنگ کی ہے ایز آ ینگ سٹر جا کے جو پرانے ان کے گریٹس سے ویسٹ انڈیز کے ان کو اس نے یاد کرا دی کرٹلی ہمبروز کرٹنی واش ترہا اور آسٹریلیا کی بیٹنے کو بے باس کر دیا اور دوسری طرف جہاں ورلڈ ٹیسٹ ٹیمپینشپ کے تناظر میں جو انگلینڈ اور انڈیا کو جا کے ان کے ہمیں رہا ہے وہ بڑی رمارکیبل پرفارمنس ہے کیونکہ آپ دیکھیں اولی پاپ کی سنجری دیکھیں ون نائنٹی فائی یا ہرڈے کے ساتھ آؤٹ کرنا بہت افسر ہے وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ پہلی انڈکز میں انڈیا نے کافی اچھی خاصی لیڈ لیڈ تھی تقریباً دو سو رنز کی لیڈ تھی اور سیکنڈ تھرڈ انڈکز میں اولی پاپ نے اس سیچویشن میں سنجری کی اور زیادہ ان نے سکور کیا آلماسٹ ٹونڈڈ ون نائنٹی سکس کے پاس لے کے زیادہ سکور ان نے ٹیلینڈرز کے ساتھ کیا اور دو سو سوا دو سو کا ٹارگر دیا انڈیا کو بڑی انٹرسٹنگ لیڈ انڈیا ایک سپننگ پس تھی اور انڈلینڈ نے بھی تین چار سپننر کھلائے تھے اور انڈیا نے بھی تین چار سپننر کھلائے تھے تو انڈیا کو سپننگ وکٹ پہ انڈلینڈ کے لیے ہرانا بہت ہی بڑی اچیومنٹ انڈلینڈ کے لیے کیا آپ کو لگتا ہے کہ بات کی جا رہی ہے انڈیان حلقوں میں خاص طور پر ہیلما فر فیر میں کہ ویرات کولی کی اپسنس ریزن بنی ویرات کولی ہوتا تو انڈلینڈ کبھی نہ جیت پاتا آپ سمیتے ہیں یہ ریزن ہے یا اگر وہ ہوتے تب ہی جسنا اچھا انڈلینڈ کھیلا وہ جیت جاتے لیکن یہ تو مفروضیں ہیں ایسا پوزیشنز ہیں ایسامشنز ہیں ہوتا وہی ہے جو جو لوگ جو گیونڈے کھیل رہے ہوتے اور انڈیا کی بڑی سٹرانگ بیٹنگ لائن ہے پہ اور آپ دیکھیں کہ پہلی انڈلینڈ میں انہوں نے اچھی خاصی لیڈ لی لیکن کریٹ میرے خیال میں جائے گا انڈلینڈ کو ان کے بالرز کو ہارٹلی کو یا جس نے ساتھ وکٹس لی سیکنڈ انڈلینڈ میں اور دو سو سوا دو سو کے رن کو انہوں نے ڈیفینڈ کیا ٹارگٹ کو وہ بڑی اچھی انڈلینڈ کیا اور اس ٹیج سے جہاں پہ وہ پہلی انڈلینڈ میں بہت بہت شکریہ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکس ویک اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ پاکستان زندہ آباد